اور جب یہ پہلی بار آئیت 2014 میں تب یہ مداری کے روپ میں تھا اس کے بعد جب انہوں نے بل بنایا جون میں جب یہ پوری دنیا بند تھی اس ٹائم یہ کائر کے روپ میں تھا چوری چیپ ایس بل کو لے کے آئے اس کے بعد کسانوں نے کہا کہ بل غلط بن گئے ہیں کہ آپ ان کو واپس لو اس کے بعد پھر یہ اہنکار اس نے راون کا روپ لیا اس کے بعد کسان نہیں مانے دلی کے چاروں طرف آ کے بیٹھے پھر اس نے دلت راشتہ کا روپ دھارن کیا آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا پتر موں میں آ گیا آپ کہو گے پتر کہاں ہے اس کے اس کے دو پتر ہیں امبانی اور اڈانی اس کے بعد اس نے روپ بدلا سڑی انترکاری بن گیا اور آج سڑی انترکاری بننے کے بعد ہمیں اندولن جیوی بتا رہا ہے تو میں مانتا ہوں کہ موڈی جی چھ سال میں آپ نے اور پندرہ سال میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک بار سچ بولا اپنی جنگی میں کہ ہم اندولن جیوی ہیں ہم مانتے ہیں تو ہم نے اس کے سارے روپ دیکھ لیے اور کسان اس کو سیکھنے کو مل رہا ہے اور یہی کہیں گے کہ ٹھٹورتی سردی میں ٹھٹورتے ہم تپتی دوپہری میں تپتے ہم دھرتی کا سینہ چیرتے ہم تبھی دھرتی پتر کہلاتے ہم بھوکوں کا پیٹ بھرتے ہم تبھی ہم ان اگاتے ہم تبھی انداتا کہلاتے ہم اندولن کرتے ہم اجادی دلاتے ہم دشمنوں کو بھگاتے ہم ہم تبھی اندولن جیوی کہلاتے ہم ہم اندولن جیوی ہیں اور سچ میں بتاؤں موڈی چیزیں ہم نے سیکھنے کو مل رہا ہے سارے روپ میں لڑیں گے آج اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دیش کا کسان پنجاب سے نکل چکا ہے ہریانہ سے نکل چکا ہے اتر پردیش سے نکل چکا ہے کچھ کیجئے کچھ کیجئے لیکن یہ بیٹھا ہوا ہے اب وقت وہی آنے والا ہے جب یہ دیش کا کسان جاگ جائے گا پورے ہندوستان کا کسان جاگ جائے گا ڈلی کے اندر اور منمن میں ہر جن میں صرف کسان کی بات ہوگی تو یہ اس دن کہے گا کہ میرا وہ چائے کی کیتھلی مجھے دے دیجئے میں چلتا ہوں میں اسی بے بات کرتا ہوں کہ بولے بھالے تھے کسان میرے تمہاری چلاکیوں سے بے خبر تھے ستہ ان کو سوپدی جو انگریجوں کے مخبر تھے انہوں نے انگریجوں کی مخبری کیا ہے انہوں نے راج نہیں کیا راج کرنے کے لئے ڈیوائن اینڈ رول یہ کہاں سے سیکھے تھے انگریجوں سے سیکھ کر آئے تھے اور آپ نے کہا یہ توڑنے کا کام کرتے ہیں جب ہریانہ میں آئے تھے جات اور گیر جات کو لڑایا جاتیوں کو توڑ کریں انہوں نے ستہ ہسیانے آتھیانے کی کوشش کی یو پی میں آئے ہندو مسلمان کو لڑایا اور اب کیا کرتے ہیں اب یہ سکھوں اور ہندو کو بھی لڑانے جا رہے ہیں اور وہاں کیا ہو رہے پسٹی بنگال میں وہاں ہندووں کو آپس میں لڑا رہے ہیں جائے شیر رام اور جائے ماتا جی بولنے والوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں اس لیے ان کی پولیسی ان کی پول اب کھل چکی ہے سر اسی دن ہونے جا رہے ہیں کسان آندولن کو کیا لگ رہا ہے کچھ لگ رہا ہے سرکار مانے گی آپ کی باتوں کو دیکھئے اسی دن ہونے جا رہے ہیں سرکار مانے گی اور سرکار سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جو کسان ہے بولا بھالا کسان آئی آج سیکھنے کو مل گیا کیونکہ جب موڈی جی آئے تھے اس نے بہت روپ لیے اس کو بہروپ ہیا جو بولتے ہیں کہ کتنے روپ میں ہم نے اس کو دیکھا کسان لوگوں نے جب یہ دوہزار چودہ میں آئے تھے ایک ڈگڈگی لے کر آئے تھے دیش کے اندر انہوں نے بجائی تھی کہ میں پندرہ لاکھ لاؤں گا میں ایک کے بدلے دس سر لاؤں گا کیونکہ جوانوں کا بدلہ لوں گا کتنی باتیں کی تھی ساری باتیں جھوٹ کھول چکی ہیں سات سال کے تو ہم نے پول کھول گیا نہیں کی کیونکہ میں ایک کہوت بتا تو میں نے کہانی سنی تھی کسی راجہ نے بول دیا تھا کہ جی میرے مرنے کے بعد جو میری ارثی کے سامنے آئے گا اس کو یہ راج گدی دے دینا اس دیش کی بد قسمی تھی کہ اس کے سامنے ایک بکھاری آگیا تھا جو بھیک مانگتا ہوں کٹورالی کے گھوم رہا تھا اور اس کو پکڑ کے اس کے سینکوں نے کہ راجہ کی اچھا ہے کہ گدی میں بٹھایا جائے گا اس کو گدی میں بٹھا دیا تھا وہی حالات میرے دیش کے ہو رہے ہیں جب وہ گدی میں بیٹھ گیا اس نے بھیک مانگت اس کے لئے وقت بھی راج نہیں کیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ سینکوں نے کہا کہ دشمن دیش اب ہمارے اوپر لڑائی کرنے والا اب کچھ کیجئے بولا کرتا ہوں اس نے پھر آکے دو دن بعد کہا کہ دشمن کی فوج اکرمن کرنے کے لئے نکل چڑییا کچھ کیجئے اس نے کہا کچھ کرتا ہوں کرتے کرتے جب دشمن کی شینہ راج محل کے اندر آگئی وہ آکے چلائے کہ مہاراج اب تو کچھ کیجئے دشمن کی شینہ نے کبزہ کر لیا تو اس نے بولا راجہ نے جو بخاری بن کر بیٹھا تھا کرنا کیا ہے میرا بھیک کا کٹورا واپس دے دو میں چلا جاتا ہوں اب وہی ہونے والا ہے ایسا ہے سروے کرنے والے کون لوگ ہیں انہی کے لوگ تھے میں ہریانہ سے آتا ہوں ہریانہ میں سروے ہوا تھا کہ ہریانہ میں اسی سیٹے لے کے جائے گا باجبہ والے لیکن کتنی آئی بڑی مشکل سے جیتے ہیں تو اس لئے سروے سب جھوٹ ہیں ان کے پاکھنڈ ہیں ان کی نوٹنکی ہے ان کے جھوٹ ہیں وہ سب سامنے آ چکے ہیں ایسا ہے بوٹ کون سی پڑے گی میں ہریانہ سے آئے ہوں کچھ دن پہلے پندرہ دن پہلے اس اندولن کے بعد اس کی بات کیونکہ جنتہ جاگ چکی ہے اور میں تو کہتا ہوں جو آج گدی میں بیٹھا ہوا ہے ووٹ لے کے یہ تو کسانوں کی ووٹ تھی اسی پرسنٹ کسانوں نے ووٹ دی تھی ان کے بہکاوے میں آگئے تھے بولے بھالے تھے کسان میرے نہیں 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 آنے وارے ٹائم میں میں نے کیا کہا تھا اسی دن میں ہم سیکھ چکے ہیں ہم جان چکے ہیں ان کی بات ان کی پول اب کھل چکے ہیں ان کے بہکاوے میں اب ہم نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھی ایک کے بدلے دس سر لے کے آنگا ایسا ہے کانون واپس نہیں ہوگا کانون واپس بھی ہوگا اس کے پیسے بھی واپس ہوں گے جس نے اڈانی اور امبالی سے لیے وہ بھی واپس کرا کے جائیں گے اور آپ کیا سمجھتے ہو کہ 78 دن میں یا 80 دن میں ہم ہار چکے ہیں 1457 میں کرانتی کے لڑائی شروع ہوئی تھی اجادی کم ملی تھی ہمیں 1947 میں اوجادی ملتی آج ہی 1457 میں جنہوں نے جادی لڑی تھی وہ کسان ہی تھے آج کسانوں کے جو آگے کسان ہے وہ ہی لڑائی لڑ رہے ہیں مودی کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ 24 دہارہ کے ساتھ ہم جیت کے آئیں گے 90 سال میں ہم نے لڑائی لڑی یہ تو 90 دن بھی نہیں ہے ابھی تو 90 دن بھی نہیں ہوئے ہم جیت کے آئیں گے ایسے بات چیت کرنے کی جرتنی ہے ہمیں اب وہ سڑی انتر کاری انہوں نے سڑی انتر کر لیے کسان نہیں ٹوٹا اب آپ نے دیکھا جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں 26 تاریخ کے بعد لاکھوں کی بیڑ جھکتی ہے کل ٹکیت صاحب کا کرنال میں پروگرام ہے آپ دیکھنا لاکھ لوگ ہی کٹھے ہوتے ہیں پورے ہریانہ میں لاکھوں لوگ ہی کٹھے ہو رہے ہیں اب ان کا ہرانے کا وقت آگیا خاپ پنچائتوں سے پایدہ کیا چاہیے ان کو ہماری جو مہیم جڑ رہی ہے اب آپ خاپ پنچائتوں کا بتاتا ہوں کہ یوپی میں پسچی میں یوپی میں آپ نے دیکھا تیتنی مہیم لاکھوں کی بھیڑ دیکھی تھی آپ نے خاپ پنچائتوں کو چھوڑیے اب ہر وقتی ہر ورق کا وقتی آج ہی سندولن سے جڑ چکا ہے اور موڈی کا انکار ٹوٹ کے رہے گا بورٹر پہنے کی کیا جڑتا ہے بورٹر پہ ہم نے پولیسی بدل لی ہم نے پہلے ہمیں بدنام کیا گیا بورٹر پہ کلے لگا دی لیکن ہم نے کہا تھا یہ کلے جو لگانی ایک قاوت ہے کہ کسی کے راہوں میں کلے بچھاؤ گے تو کلے خود چکنے کو ملیں گی بھگتنے کو ملیں گی اب وہ وقت آنے والا ہے کلے بھی کھاڑیں گے تو لگیں کہ آپ دیکھنا ان کے ہار میں کلے لگیں گے ان کے تابوت میں کلے لگیں گے ان کے جو سڑینتر ہے اس میں کلے لگیں گے یہ کلے وہاں کام کرے گے کسانوں کے ساتھ جو وفاداری نہیں کرے گا جو گداری کرے گا اس کو آنے والے وقت میں سجا ملے گی بات کا جواب نہیں ہے وہ روپ بدلنے میں ماہر ہے میں نے کہا تھا نا ہر تمہارے جو بہروپی ہے نا کتنے روپ بدلتا ہے اس کے ہر روپ سے اسی روپے میں ہم لڑیں گے جھوٹوں کا تُو سردار اور سج میں بتاتا ہوں کہ یہ جھوٹ اس کی پول کھل چکی ہے یہ جس ٹائم آیا تھا اس نے جب دیکھا اپنے گاؤں کے اندر مداری آتا ہے وہ کھولتا ہے کہ جیس میں کسی کو بہو ملے گی کسی کو مٹھائی ملے گی لوگوں کی بھیر جھوٹ آ لیتا ہے لیکن اب ایسے ہونے والا نہیں ہے اس نے یہ بھی کہا تھا پندرہ لاکھ دوں گا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ایک کے بدلے دس رو لے گیا ہوں گا نہیں چاہیے تیرے پندرہ لاکھ نہیں چاہیے تیری کوئی سوگات نہیں چاہیے تیرے پندرہ لاکھ نہیں چاہیے تیری سوگات جھوٹ پر جھوٹ بس جھوٹ کی بات جتنے چاہے کر ہی لاتا سب کچھ سہ لیتے جتنے چاہے ہی کر لگا دیتا ایک کے بدلے دس نہ سہی ماں کے بیٹے کا سلامت سر ہی لاتیتا کیا کہ کے دیا لوگوں کو لڑایا بے کو بنایا اب ہم سب کچھ جان چکے ہیں اب میں بھی پریوا کسان پریوار سے ہوں ہریانہ سے ہوں ہریانہ میں کسی گاؤں میں یہ کہتے ہیں سات سو چوپا لے کریں گے سات قدم بھی چل نہیں سکتے ہیں ان کی حالات ایسے ہو گئے ہیں اب یہ گاؤں میں نہیں آ سکتے ختم ہو چکے ہیں